بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سوکھا لسن استعمال بھی کر سکتے ہیں سوکھا لسن میرے پاس ہارا لسن یہ فریز ہوا بات ہے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی بل سپون نمک اور پانی سب سے پہلے لال مرچ ڈالوں گی میں کشمیری لال مرچ ہارا لہسن کیری ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی سپون ایک ٹی 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 ہے تیک ٹی ایک ٹی کِ ٹی ہماری کیڑی کی لال چٹی تیار ہے اس کو آپ پکوڑوں کے ساتھ استعمال کیجئے رمضان میں آپ آلو چاول کے ساتھ بہت مزی کی لگتی ہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کمنٹس دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر